سلوات بر محمد و عالمين آوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرخیم الخمدللہ حرب العالمین والصلاة والسلام على عشرف نمیاء وآلہ التیبید الداخلی اما بعد فقد خال اللہ سبحانہم تعالی فی کتابه المجید وفرقانہ الحمید وقونہ الحق آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیرو فیل ارزے قیفہ کانا آقے بطول مجرمی ارشاد خدرت ہے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد فرمیدے میرے رسول اینا لوگا کو آنکھو اے زمین تے چل پھر کے دیکھیں قل سیرو فیل ارزے میری زمین تے چل پھر کے دیکھیں قیفہ کانا آقے بطول مجرمی کہ مجرمین دا انجام کیا ہویا جناب شاہ صاحب کی بلد تشریف لے آئے شہشکر مہربانی میں کچھ مجلسہ تو بہت زیادہ بڑی ہے چھونجہ سال تھی گئے پھر کوئی اٹھتی سال تھی گئے واز نصیت کریں کیونکہ ساری قوم کو جنہ چیزان دی ضرورت ہے وہ مجالس اچھ بیان نہیں کیتی ہمیں نہیں وال اے بھی میں کون تجربے دے لحاظ نال علم ہے جو ایا جیا مجلسہ لگ دیا نہیں اے مومنین تے ذاکرین آگرین مجلس بڑی لگی ہے میں سمجھنا اے جی ہے مجلسہ لگ دیا نہیں تو ان لا کے میں کیا کرے ساں جی وقت ہے بلکل تھوڑا جہاں میں تقریر کرنی ہے ہی گھنٹے دی لیکن ٹائم ہے نہ تھوڑا لیتا ہے لہذا مختصر کریں دے ہاں بھی تھوڑا جہاں وقت لگ سی تو ساں اجازت دے دے ہو میں شروع کروں ہاں اے آیت سورہ نمل دی آیت سائی ولا ترجمہ سورہ دیوان اللہ کریم فرمے دے میرے رسول انہا لوگا کو آکھو جو میری زمین دی سیر کریں قل سیرو فیل ارزے چل پھر کے دیکھیں کہ مجرمین دا انجام کیا ہویا زمین تے سیر کرم دی ہدایت اس واسطے کی تھی گئیے تاکہ لوگ دنیا دی جابر ظالم اور گناہگار قومہ دا انجام دیکھ کے عبرت حاصل کریں مہربانی بڑے محبت نال اور شوق نال اے سارے دسارہ قرآن اور حدیثیں مسائب فرمے دی تھے پھر ان جو پڑھیں نہ وقت بچیا تو میں مسائب نہ پیا پڑھ سا گزشتہ قومہ دیاں سبق آموز خبران پران مجید نے اس واسطے دیتی ہیں جو آمن والے لوگوں کو بیدار کیتا بن گئے بیدار تھی ہیں غفلت دی زندگی بسر نہ کریں اور دیکھیں کہ انہ لوگوں دا انجام کیا ہویا زمین تے سیر کرن حکم اللہ کریم نے اس واسطے دیتا ہے جو گزشتہ نافرمان قومہ دے اجڑے گھران اور ویران محلہ کو آمن والے لوگ بنظر عبرت دیکھیں ایک ربائی چاہ سڑا ہوں اے نال نلدھرہ اے کچھ نکچ چاش نہیں ویران برباد گھران اور ویران محلہ کو دیکھیں ارض کیتا ہے سرکش فرعود یزید جہے سرکش فرعود یزید جہے کن کیسر کن کس را گئے گولو تلاش کرو وہ کن گئے مرہو میر تا اردو ایک شیر اچھ فرمینل نوبتِ جمشید و دارا و سکندر اب کہاں نوبتِ جمشید و دارا و سکندر اب کہاں خاک تک چھانی نقبروں کے نشان پیدا ہوئے تو میں اپنے دوبان ذاکری دوبان چرز کیتا ہے سرکش فرعود یزید جہے کن کیسر کن کس را گئے جڑے وسدے رسدے شہرہ کو خود قبرستان بڑھا گئے انجام انہدہ دیکھ نظر ترخالی ہاتھ تنہا گئے جمشید سکندر دارا جے ہیں مو خاک دے ہیج چھپا گئے اے آباد و شاک پر رونک شہر انقریب ویران قبرستان دی صورت اچھ بدلوے سے دہارہ بالکل انقریب ہے آمن والے انتظار کرو اے بستیاں اے گلیاں اے محلے اے محل اے خوبصورت مکانات اپنے مکینہ سمیت تباہ و برباد ہوئے سے کل من علیہ آفا پجابی دوبانے چرز کیتا ہے نادان فنادی بستی وچ میرا خیال توجہ نہیں نادان فنادی بستی وچ بنگلے تعمیر کرا نہیں ویسے تو بانی اسلام دا فرمان بھی ہے حدیث بھی ہے چھے اے جیڑے بڑے بڑے محل تے بڑے بڑے بینار تے بڑے بڑے کوٹھیاں اے لوگ بڑھوے میں نے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اتنی جگہ بنواو جتنی سخت ضرورت ہوئے اندھے علاوہ اے کوٹھیاں بنگلے محل قیامت علی دہارے مالک دے وستے ببالے جان پڑھوے سے اے بستیاں اے گلیاں اے محلے اے محل اے خوبصورت بکانات اپنے مکینہ سمیت برباد ہوئے سے تو عرض کیتا ہے نادان فنادی بستی وچ بنگلے تعمیر کرانے کیوں تو ہیں پردیسی ٹور ونجڑیں تو تچار دہارہ نہ مہمان اے اے اوہ نادان نادان فنادی بستی وچ بنگلے تعمیر کرانے تُوہے پردیسی ٹور ونجڑیں تیڑی منزل اے دنیا نہیں اے تیڑا گھر نہیں تیڑی منزل اے دنیا نہیں سمجھائے دوستان گرامی عرض کیتا ہے اور میرے عزیز تین سمڈے قبر انہیری وچ تین سمڈے قبر انہیری وچ جتھے کوئی تیرا لگ دا نہیں لگ آنکھے نظر دبلدی آگ وچ اے نازک جسم جلانے اے دنیا اے دنیا اے دنیا اور میں کیا عرض کرا اپنے مہربانہ دی خدمت کہ میرے عزیز تو تدیت ہار دی گرمی دی شدت برداست نہیں کر سنگدہ جہنم دے بھڑک دے انگار آنکھوں کیویں برداست کرے سے کھاولدہ ہویا کڑوا بدبودار پانی کیویں پیسے قرآن تپڑے آج و جہنمی آدھی قضاء کیا ہے انہ دا لباس کے جے انہ دا انجام کے جے تو میں چند قدیس آرز کرنا چاہنا جنہ دے بارج ایک چند چیز آرز کی دیا تو آرز دے کرنا چاہنا کہ شریفانہ سادہ زندگی بسر کرو اے بنگل محل اے تہتھائی رہویسن وہ میں اخبار ایک دیڑے بیٹا پڑھ دا کہ چود صاحب نے بڑی محنت کر کے ایک بنگلہ بنو آیا بس آج ہی وہ مکمل ہوا اور چودری صاحب یا خان صاحب یا ملک صاحب آئے کرسی پر بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہاتھ کا حملہ ہوا گرے اور چلے گئے تو میرے دوست اے دنیا تاہیہ کو جے تیرا اے گھر نہیں تیرا اے بنگلہ نہیں تیرا اے محل نہیں تیرا گھر تا قبر تا مکان کچھا ہولنا خطرنا قبر انسان کو روضان یاد کریں دیے قبر یاد کریں دیے جاگ بیدار تھی پتہ نہیں پسند فرما رہے ہو یا نہیں میں چند حدیث آرز کرنا چاہنا اگلے دیار ایک میرا عزیز میں کوپے آکھیں جنہیں بابا سائیں تو آڑیا گل تا سچیا نہ لیکن سختی کریں دی خدا نے سختی کی تی یا مصطفی نے سختی کی تی میں تو نہیں دے فرمان پڑھ دا دیکھو نا ایک آیت ہے وہ پڑھ ہاں وہ جناب دے ذہن چناہ آگے یا پسند نہ فرما ہو تی آکھو سختی ول تو خدا سختی کھڑا کرے رسول اکرم دی کوئی حدیث ہے میں پڑھ ہاں تی آکھو سختی اتو اللہ دے رسول سختی کی تھی ہاں آو صرف چند منٹ زیادہ نہیں گزریاں قومہ دے انجام دے بارے اللہ نے قرآن بہت خبرہ دیتیا بالخصوص سورہ حود اور سورہ شورہ دے جناب حود دی طاقت ور کون مغرور اور متقبر کون اتنے ترکڑے ہن اتنے طاقت ور ہن جو پہاڑا کو تراش تراش کے پہاڑا دے اندر محل تعمیر کرے ہنے ہنے نافرمانی دی وجہ تُم عذا بایا مر مٹ گئے کالم یغنو فیہ ان موے مٹے جی میں اس جھا تے پہلے بستے ہی کوئی نہ جناب صالح علیہ سلام دی قوم داد جام جناب شعیب علیہ سلام دی قوم داد جام جناب لوت علیہ سلام دی جن سی بے راہ روی اندھی وضاحت نہ کر سکسا یہ اشارہ کا بھی جناب لوت دی جن سی بے راہ روی یہ مبتلا بے شرمو بے حیاء قوم دا انجام کیا ہویا قرآن فرمی دے انہ تے پتھران دی بارش کی تھی گئی کیا ہویا دی پتھران دی بارش انہ دے چار شہر میں تفصیل نہیں عرض کرنی قرآن اچھ پڑھائے تفصیل اچھ پڑھائے جناب لوت دی قوم دے چار شہر انہ تے قرآن دے پتھران دی بارش کی تھی گئی اتنا بڑا جرم انہ سزا بھی اتنی سخت پتھران دی بارش کی تھی گئی اور پتھران مر مٹ گئے ختم ہو گئے نابود ہو گئے اور انہ دے آباد و شہد خوب صورت شہر عیش و عشرت اور بے حیائی و بے شرب دے تباہ و برباد ہو گئے جناب لوت دی بیوی اچھی نہیں اور مسئلہ تو کہ مولیو صاحب آن دے کم ہے میرا کم نہیں لوگ آدھن جو اللہ قرآن نے چھوڑ نیک مردہ وست نیک بیوی آن پھر پیغمبر دی بیوی آن نیک 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 پیغمبر ہم لوت دے نو انہ دے بیوی آن کمرا کافر جس طرح جناب لوت دی قوم دے انہ شریر لوگ دے پتھر دی بارش تھئی میرے عدیدو یاد رکھو اس برے فیل دے آدی لوگ تھے بھی پتھر دی بارش ہو سی اس برے فیل دے آدی لوگ تھے بھی پتھر دی بارش ہو سی اور اے بدکار لوگ کئی قسم دے عذاب جگر افطار ہو سن چیخ چیخ کے آق سن ہائے اصا جل گئے ہائے اصا راکھ ہو گئے ہائے سکو اس عذاب تو نجات دیو ہو لیکن انہ دی فریاد سنن والا کوئی نہ ہو سی اس برے عمل دی شریعت نے جہری سزا تجویز کی تی انا چار سزا ہیں چون کوئی ہے ہلس کران چاہ میں بیک رہا مجلس لگ دی کوئی نہیں سلوات چا پڑو مل او سادہ ایک زاکر تھے آیا بڑڑا جا زاکر ہا مہد خیر جائد بڑڑا کوئی اللہ دی مہد ہو نہیں او کہیں آکے سلوات دی چھل نا وے کہیں آکے سلوات رون پڑو کہیں کی میں کہیں کی میں او اٹھا تُس آکے سلوات دا کربات آوے ان سلوات دا کربات دے نارے دی چھل چھل مست رہ والے مہد جی او زاکر جدہ اٹھو لے کتلا آدھ اٹھو لے کتلا آدھ آدھ غر نار مار علی دے نام دا جو میں بڑی حد کی تی کھڑا ہوں میں کمال کی تی کھڑا بس دو چار حدیث ہوں دے بات تھوڑا جا مسائد یہ تا مختصر لفظت میں انجام اب جناب جی سامنے پیش کی تا گزش تا اقوام دا اُنہ قومہ دا اُنہ انبیاد نافرمان قومہ دا انجام عرض کی تے آؤ مختصر جے وقت دکھائیں چاہ جو بھلا اس زمانے دے مجرمین دا انجام کیا ہو سی اُتا چلے گئے ختم تھی گئے انجام پا گئے اپنا اَسا دکھائیں اَسا دا انجام کیا ہو سی اجازت ہے ایک دو حدیث عرض کرنے وہاں دو چار حدیث عرض کرنے وہاں محبت نل سُڑائے غور نل سُڑائے نماز نپڑھ نو آلان دا انجام کیا ہو سی میں سن جارہاں مولی صاحب دی تقریر جیرے اتھائی پہ پڑھ دی ہم چائدہ تہا جو حسن کوئی عمل نیا گالی دا سو فضائل ہی پڑھو بے شک لیکن نال نل کم مز کم انہ دی سیرت انہ دے ارشاد دا تذکر بھی دا کرائیں نماز ضروری ہے یا نہیں بولو بولو ہے ضروری کیا سب باقائدگی دے نل پڑھ دے اچھا نماز نہ پڑھ نہ انجام کیا ہو سی میں ہی حدیث چا پڑھ بے نماز کو سلام نہ کرو کھانا نہ کھلاو پانی نہ پلاو بیمار ہو بیمار پرسی نہ کرو مر بنی تہ اندہ جنازہ نہ اٹھاؤ اور اس نو مسلمان دے قبرستان اچھ دفر نہ کرو مہربانی مہربانی اے حق مومن امدہ کہ عمل نیگالی سن کے عمل کرن تی تل ونین اندازہ فرماؤ بے نماز کتنا برا ہے کتنا برا ہے اس تو زیادہ نہیں زکاة اور خوم سند ون والے اندہ انجام کیا ہو سی میں سہیں اگلے جاڑے بھی پتہ نہیں کہ نہیں گل کی ہوئے میں کچھ دہا رہا ہوں اس پاس متوجہ ہویاں ہوں مشکوک ہاں مشکوک جو اکثر لوگ نہ زکاة دیں دیں نہ مجلسہ کریں پتہ نہیں انہاں دی روٹی کھان درست ہے یا نہیں انہاں دے پیسے گھن سہی ہیں یا نہیں اتخیر علماء جان میں تان پڑھا جا مولوی میں نہیں ہوں بہت ایک ذاکر ہوں لیکن ات پی نام نہیں جب نہیں یہ چیز رہن چان دی ہے تو گھبرا ہوئے روٹیاں کھان دیں جب کہ عدیس چھے گئے لکمہ حرام کھان والے دی چالی دے ہارے نہ نماز ہوں دی نہ دعا قبول ہو دی لکمہ حرام کھان والے دی پیغمبر فرمین چالی دے ہارے نہ نماز ہوں دی نہ دعا قبول ہوں دی پھر یہ پیسے جنہ نالس کوٹھی کار بنگلے پہ بڑھویں نیا پتہ نہیں یہ پیسے صحیح ہیں یا نہیں میں پیسے دے بارج بھی مشکور کیا اتمی نام نہیں گھندا ہاں میں بھی لیکن ہون کیا گھن نائے کدھائی مہینے دوں جہ تری جہ کئی ایک مجل ساندھی کوشش تک کرے نہ تک اور گھروں کھا کے ون ذرا دور ہوا روٹی کھا لینا علماء کے رہم جو کھا لینا میں بیچ رہا کیا خیر یہ سوال ہے میرا علماء تے بھی اور جناب تے بھی کوشش کرو کہ جیڑے لوگ زکاة اور خمص عدار نہیں کریں دے انہ دے گھروں کھامنا انہ دے پیسہ گھننا صحیح آئیدت بھی میں صرف مختصر پہ کریں چار چار حدیث ہین امام زمانہ اپنے زہور دے بعد انہ لوگ دے سر اپنی تلوار دے نا کلم کر دے زکاة اور خمص نہیں دے دے استاد العلماء تھا ایک بڑا سوڑا جملہ اللہ انہ دے درجات بلند فرمائے وہ فرمائے دعائیں جو مگنے زمانے دا امام آوے امام آوے امام آوے وہ تیڑے گھر ج کوئی اج بستر یا چار پائی یا کوئی لگمہ روٹی دا ہے جیڑا امام کو کھوام یا بیٹھام جوٹ بولن آلے انجام کیا ہو سی جلدی پہ کرے نا لگا اپنے آت پہ نا اپنے علاقے باہر تو میرے وسائل کوئی نہیں اگر وسائل میں باہر بھی آو کہ تو حاکم میں دعوت دینا جو اے دیا تقریر اگر سننا پسند فرماؤ تو میں بغیر فیس دے بغیر روٹی کھا دے دے حاضر ہو سی اپنے گھر کراؤ امام خانج کراؤ مسجد جھ کراؤ میں اینکول پتھانا کھانا اینکول آدھا رانا سامولانا تردے آلی مندے آلہ اینکول آنا کوئی پیسہ ڈکا گھندا بھائی تو اڈکول نہیں اللہ دے ویچت کرائے گھروں بھار کے آنا اور اینکول میں عبادت سمجھ دا ملہ ساکھی 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 کے لئے بلاندار سلام آم 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 چورتر چیلان کی تہا سن چورتر سرگود ست بلا کی مام خان جو آئندہ گنا نہ کرے سن چکا نہ کرے سن جھوٹی روایت نہ پڑ سن الحمدللہ خدا وند کریم نے صدق معصوم امدہ استقامت بخشی اور اج تا اسیت قائمہ تہ ہون اعلان کرے نا اگر پسند فرماؤ تو بے شک میں دو چار دن دا پروگرام تبلیغی لاہور دے لاکش رکھ دا اپنا فون نمبر دے دیو جدہ میں آسا تو ہاری خدمت جبی حاضر ہو سا تو کوئی خرچانہ ہو سی سلوات پر محبت جھوٹ بولن والے انجام کیا ہو سی شہید متارید آئے کولی بس عرض کردے وہاں پہلی حدیث چھوڑا آگا چلدہ بنجا آگا چلدہ بنجا استاد شہید بطاری لکھ دن تحریفات آشورہ انہوں دا ایک کتاب چاہے دراصل ہماسہ حسینی دا نچوڑ ہے اور لکھ دن جب آپ جانتے ہیں کہ ذاکر جھوٹ بول رہا ہے جدہ تو حقویل میں جو اپڑھ نالا ممبر تکھڑا ذاکر ہے یا مولوی انت مولوی ذرا چند کا دمگ لنگ گئے ذاکر کو لنگ ذاکر دے چبائے ہوئے لوگ میں یاد کریں جن کیس تا توں علماء نا مولوی جب آپ جانتے ہیں کہ ذاکر جھوٹ بول رہا ہے تو ایسی مجلس میں بیٹھے رہنا تو حرام ہے جنہ جناب کو علم جو اپڑھ انوالا جھوٹ کھرا بول دے اے جی مجلس تبانا حرام ہے بلکہ اوند خلاف ڈٹ بنجنا ضروری ہے بڑے مومن بیٹھے ہو کنا کوئی ڈٹ گئے ہو کئی مجلس کئی کو روکن گناہ نہ کرو اے چکاوہ نہ کرو خون حسین دیت تجارت نہ کرو اون میری تک خراب بئی ہوں شاہ صاحب میرے انتہائی مہربان بس دو چار گلہ تے ہیک یا ادھا دوڑا غیبت کرنے آلین سائی انجام کیا ہو سی غیبت جان دے سو ماشاء اللہ سارے لوگ اے مومن دا گلہ کرن مولی بیٹھیں تا مولین دا گلہ زاکر بیٹھیں تا زاکر دا گلہ مومن ملنگ بیٹھیں تا انہ دا گلہ ایک سڑین غیبت غیبت کرن تو مولا علی ولی فرمین پرہیز کرو ویسے تا دھیر دار یہ حدیث لیکن ایک آپ نے مولا دا فرمان سنوے مولا علی ولی فرمین غیبت تو پرہیز کرو کیوں غیبت کرن والے جہنم دے کتے دی غذا بڑس لو بس دو چار گلہ باقی ساریاں رہے گئی ہیں اے اس نے بھی ایک روای لکھی ہے آزاد اور آوارہ عورت تے کتاب ایک چپی آئی روایاں دیں انتہائی اصلاحی روایاں ہم اکثر لوگ تا یاد کیتی ہے اور معاشر بیان کرے نم ایک بری نظر دے بارج پیغمبر فرمین بری نظر شیطان دا ایک زہرہ لودہ تیر نامارم تے مرد پاوے یا عورت پاوے جیڑا شخص اپنے اکھ نامارم تے پیسی اگر توبہ کی تے بغیر مر گیا تک قیامت دے دہارے اللہ او دیا اکھیاں کو اگدے نال بھر دے سی بلکہ ایک عالم دا ترجمہ تا پڑ ہے جو اگدیاں میخ تھوک دے سی بدکاری دا انجام بدکاری آم بدکار مرد اور عورت کو اگدے ہی کھوے چھوے 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 دیتا ویسی بدکار مرد اور بدکار عورت کو جہنم دے ہی کھوے چھوے 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 دیتا ویسی اگدے سولے انہ دے مو دوں داخل تیسن کنہ اکھیں دی طرف باہر بھی کل لیسے حرام خورا دا انجام اے اسا پہلے ہی میں ارز کیتی بیٹھا بشت خاموشی نل سڑو اٹمی نل سڑو حرام خوری دا انجام اے کیا ہو سی جائے شخص پہلے ارز کر چکا حرام دا ایک لکمہ کھا چالی دے نماز قبول ہو سی ندعا قبول ہو سی حضور فرمین کہ کجھ لوگ میدان ماشر پہاڑ دے برابر نیکی لے کے حسن اور خدا دے تمام اعمال جلا کے راکھ کر دے سی حضور نے اے فرما کے ان دے باد فرمایا اگر تسا لوگ ان لوگ دے بار جان نا چاہدے ہو تسنو اے او لوگ جی دنیا چمال حرام توں پر ہیز نن کرے رشوت خورا دا انجام سود خورا دا انجام شرابیاں دا انجام کیا ہو سی ان وقت نہیں ایک کتاب چھوٹا جا لکھ پہ صبح قیامت اور گناہ گاروں کا عبرت نا انجام اگر کوئی صاحب مال چھپاونا چاہے میرے تو وسائل نہیں میں نہیں چھپا سکتا پانچ ست کتاب چھوٹا جا اگر اگر ایک کتاب چھوٹا چھوٹا کوئی صاحب مال چھپاونا چاہے تو نا چیز دینا رابطہ کرے میں دے دے سا خود چھپا کے اپنے علاقے ہی تقسیم کر دے وے تاکہ بیچارے اچھل کے نارے مارا نہ لے لوگ کم از کم عذاب خدا وندی تو اپنے آپ کو بچا کے بس ترتیب دے مطابق مجلس نہ پڑی گئی لیکن میں سمجھ دا اس قدر بھی کافی ہے اور میں ایک کیوں کرے نہ ایک حدیث پڑی ہے سائی پیغمبر اکرم سلم نے اپنے برادر حدیث مولا علی و علی کو یمن تبلیغ دے وست بھیجا اور فرما ہے میرے بھائی نرمی نال تبلیغ کرنا اور توہادی تبلیغ دے نال اگر کسی ہیک آدمی نے توبہ کر لئی توہادی زبانی ہدایت قبول کر لئی تو میرے بھائی اے عمل اجھے اس بندے توبہ کیتی ہے اس بندے ہدایت قبول کیتی میرے بھائی اے عمل تیرے وست انا تمام چیزات افضل ہے جنا تے سورج تلو کریں دے اور غروب کریں اپنے بخشش وست کریں اور یقینا خدا شاہد ہے اپنے وست بھی تے جناب دی ہمدردی دے وست بھی بھلے بھٹ کے مصافر صحیح رست تے آر دیں مذہب احل بیت اے نئی دیرہ سی رکھا ہے مذہب احل بیت ہو رہے بس ایک بند تے دو بین بس برا تائم ختم تھی ویسی ہاں ہاں بندے چرز کی تے اولاد دے درد تُ آخری ویلے بے چین طبیعت تھے یہ ایک کہیں آنکھ ہے کدر آنکھ ہے اتھاوی سفر شمس رسالت دے غروب دا وقت قریب آنکھ علی جے بہادر دا چیر لتھا ہوئے زہرہ پریشان حسنین غمگین اور مدینہ دیا گلیا اداس رسول رسول اکرم دیا نظر اپنی دکھ ترتے لگیا ہوئے کہیں دید دے دے تاریخ آدی جو پیغمبر آخری وقت اتنا گریہ کی تا اتنا جو داڑھی پس گئی ہاں ارز کی تا کہ مولا ای ویلے اتنا گریہ کیوں کر رہے ہو تو حسرت نے جڑھا جواب دیتے میں بند لکھ ہے ارشاد فرمین اولاد دے درد تُو آخری ویلے بے چین طبیعت تھئیے دکھائے میں نے پاس جت جت بیٹھے ہو کھڑے ہو دکھائے اولاد دے درد تُو آخری ویلے بے چین طبیعت تھئیے میں دیکھ رہا میری دھید درتے کوئی ظلم دی اقبل گئی کھڑیا دیے رو رو ہائے بابا ہاں کھڑیا دیے رو رو ہائے بابا تیڑی امت ستیں دی پئیے دیتھے اتنے درد جوانی ویچ جھک کمر بطول لگئی اتھارہ سال تے چند مہینہ دی عمر سر دیوال چتے تھی گئے کمر وانگو نون دے جھک گئی اور اتھین آگئین سارا فاصلہ ختم کر دیتا ہے با وطرز کریں وطرز چا کریں چند دیتے دق الباب ہوئے تو اس گھر کو جلا وانگو دی دھم کی کھڑا دی دی گھر ساڑے رسول نہیں دھی رہ دی 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 تہائی کمزور ہوئے تلیاں تے کے اٹھئے دروازے دے اندروں آئیے یا باروں او آوازہ پیانیاں دروازے کو سائیں کنڈا لگا ہوئے اندر آئیے ایک درد بھرابین کی تس کاؤں لوگو میرے دروازے تے اچھا بھولن والے ہاں ہاں میں آنکھا مسلمان ہوئے تا وہ دروازے جنہیں دروازے تے رسول آکے رکھ دا اجازت مندہ ظہرہ اندر لگا ہو میری سائیت مہین کی تے رو گیا دیے مسلمان ہو اجن تا میرے بابے دیکھ کفند بند بھی مہلے نہیں تھے تو آنیاں نظریں اتنیاں مہلیاں تھی گئیں والا آواز آئیے کڑھا کھولو باہر نکلو بیت کرو مہکی میں عرض کرام میرا دل نہیں سائدھا بعض لوگ بہت زیادہ پڑھویں ہیں سخت پڑھویں ہیں میرا دل نہیں سائدھا اسے بدبخت آدمی نے زور دنال تاکہ کون دھکا دیتا ہے کنڈہ لے گئی ہے اسے داروں جڈہ کنڈہ لتھے تا بلا اجازت مسلمان زہرہ دے گھر داخل ہومنے شروع ہو گئے سارا دروازہ نہیں لتھا صرف ایک تاک لتھے دوجہ تاک دے پچھو میری سین آگئیے میں تا اتنے ہی عرض کریں در آدھا جڈہ آئیے تا تندرست ہائی صحت مند آئی پیو دے غم دے لاوہ غم کوئی نہ ہنپتہ نہیں کیا ہوئے مکی ہوئی آواز نکلیے فیدہ آ 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 فضا یہ سہارا دے کے لے گئیے میری سین بستر بیماری تے دراز ہو گئیے فضا دیئے میں زہرہ دے پیرا لپا سے بیٹھیاں دیکھ رہیاں میری سین دے نہ ہاتھ حل دے نہ پیر حل دے نہ اکھی کھل دیاں سو چیندی بیٹھیئے فضا جو پتہ نہیں پیغمبر دی تھی جی دیئے یا مر گئیئے فضا دیئے اکلا دے دے بعد بی بی دیاں کی کھلیاں میں اجڑی تے پیان میرے پاسے دے کیا دیئے فضا میں کو جلدی دس میں نے پترہ دبیوں کیتھے فضا دیئے میں عرض کی تے بی بی تے دے سوہر کو مسلمان پکڑ کے دربار دے پاسے لے کے دور گئے ہمیرہ نیز دے مرسیج میں پڑھے جیوے علی کو پکڑ کے لوگ لائیویں دے ہیں حسنیہ حسیندیہ ظلفہ کھلیوں یا بابے دے نال نال رو دے آنے آدے آنے لے چھوڑ دے ہو سا دے بابے کو بس میں آخری جبلہ بی بی باہر نکلیے اجن کچھ لوگ سیندے گھروں نکل دے پیان غیر محرم بلا اجازت مسلمان اندر چلے آئے اجن کچھ لوگ نکل دے پیان انہ کچھ لوگ نکل دے پیان انہ کچھ لوگ نکل دے پیان انہ کچھ لوگ نکل منجوں میرے گھروں نہیں تا میں بابے دی کبرت لگی ویسے بد دعا کرے ساں مدینہ برباد ہوئے ساں سلمان فارس سے یاد ہے اجن بد دعا کیتی نہیں دھمکی دیتی ہے بد دعا کیتی نہیں جو مسجد نبوی دیا بنیادا بلند و منیا شروع ہو گئی ان کے آمند اثار ظاہر تھی گئے وہ بدبخت جڑا دائی میں آگلا دے سا بدینے دیکھ آدمی کو جہدہ نام کنفز ہے اللہ لانت کرے کنفز دے یہ آدمی کنفز کو دے کیا دیکھ کنفز کیا کھڑا دے دائیں اس عورت کو چپ کر نئی تا مدینہ برباد ہو بیسی ہے ہمیں صد کے ونیا آج دہ رائے کا عورت ہو گئی ہے ایک ان فد کمی نے دے ہاتھے چکائش ہے ہائی اے تردہ ہے میری سہر دے قریب آیا ہے اس ظالم کو یا جیا سلوک کی تا یو عزت دارہ ہو توانی سہر دمو بابے دی کپردے پاسے پھر گئے رو گیا دیے بابا ہاتھو ٹور گئے دھی رول گئی ہے ہی بابا تاڑی امت جنگن دین آخری جملہ کھا جا بابا تاڑی امت چابک مارین میں صد کے ونیا بابے دے پاسے پی بھی کو دربار چی ونڈ پھے گیا ماں بھی دربار چی گئی ہے ایدھی بھی دربار چی گئی ہے علا لعنت اللہ علا لکوم الثانی یا اللہ یا رب بے دربار چیزیزیزی lassen کسی کے ورگ دی کم تاڑید درستم کبتاڑی درستم